سبحان تلعب میں غور بچتا ہے آڑا جو رکھا اللہ اللہ سب ساتھاں دے مہر پڑتاں سب ساتھاں دے مہر پڑتاں سب ساتھاں دے مہر پڑتاں اللہ 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 ساتھاں دے مہر پڑتاں 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 پانچہ سردے بھی اعلیٰ نور کا ملو میں جانا پانچہ سردے بھی اعلیٰ نور کا میدنا تو پانچہ سردے بھی اعلیٰ نور 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 کا ملو میں جانا پانچہ سردے بھی اعلیٰ نور کا پانچہ سردے بھی اعلیٰ نور کا ملو میں جاناً سردے بھی اعلیٰ نور کا شم و دل میں شکت تک چیزاں سجا جا جور کاراں تیری سورت کے دیئے آیاں سورت کے دیئے آیاں اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے برچہ چا جور کاراں بلتی تیری نسل پاک میں ہے برچہ چا جور کاراں تیری نسل پاک میں ہے برچہ چا جور کاراں تیری نسل پاک پاک چا جور کاراں تیری نسل پاک میں پاک میں تک چا جور کاراں شیزار بھائی شیزار بھائی اس شیر کو پڑھنے سے میں نے مجھے ایک اور شیر یاد آیا اور شیر بھی بڑا ہی کلاس کریں اللہ هو اکبر شیزار بھائی حضرت کے کلام کے ایک ایک شیر آپ پڑھتے رہیں قرآن اور حدیث میرے امام کہتے ہیں آپ لوگوں میں بہت سے ایسے لوگوں کے جن کی سگریٹ کی عادت ہوگی اللہ تعالی چھوڑوا دے میں ڈاکٹر ہوں اس لئے لے رہا ہوں سگریٹ کی عادت اچھی نہیں ہے کچھ لوگوں کو ایڈکشن ہوتا ہے چائے سے کچھ لوگوں کو کسی اور چیز سے کسی کو پانک ایڈکشن کسی کو تمباک ایڈکشن یہ ایڈکشن جو ہے نا یہ بڑی خراب چیز ہے جب کسی کو چسکا لگ جائے نا ایڈکشن وہ کہتے ہیں چسکا آپ کیا کہتے ہیں چسکا تو بندہ پھر چھوڑتا ہے تو بھی نہیں چھوڑتا اور اگر وہ چسکا ناچ سے ہو تو سرکار کی ناچ سے چسکا لگ جائے جیسے کہ ناچ پڑھنے والے کو ہمیں اگر ایک رات محفل نہ پڑھیں تو بس دماغ اللہ تعالیٰ ایسا ہی رکھے کہ روزانہ محفل کرتے رہے ہیں یہ ایک چسکا ہے ایک چسکا ہے سگریٹ کا چسکا اور جب چسکا لگ جائے نا تو بندہ نہیں رہتا اس کے بغیر میں صرف چاہتا ہوں تھوڑا پسینہ نکلے تو مجھے مزا آئے تو چسکے کے بغیر انسان کو مزا نہیں آتا میرے امام کہتے ہیں جبلیل امی تھے تو فرشتے کون تھے؟ فرشتے نورانی فرشتے تھے لیکن جب بھی مار گئے رسالت میں آتے بشری عبادہ اوڑ کر آتے اور آتے جاتے واپس آتے جاتے واپس آتے اتنی بار آنا جانا کیوں؟ تو سنیں اے 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 میرے امام نے کہا آ رہا ہے آدمی بن گئے فرشتہ نور دکھا آ رہا ہے آدمی بن گئے فرشتہ نور دکھا آ رہا ہے آدمی بن گئے فرشتہ نور دکھا آ رہا ہے آدمی بن گئے فرشتہ نور دکھا آ رہا ہے آدمی بن گئے فرشتہ نور دکھا کا بنانا میں خودا دستہ کیا بنانا میں خودا دستہ کیا بنانا میں خودا دستہ سر پہ سے گرا نور کا پر میرے شمانہ نور کا اللہ 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 چاند جھک جا چا جا چل ہٹ اوگلی اتاہت مہم دے چل چا 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 چنی شان پر مہنے یعنی دور کا میں نے بزرگوں سے سنا ہے جس محفل کے اندر سیدہ کائنات فاطمت السہا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہو جائے اور ان کے سکتے سے دعا مانگی جائے تو رب اسے رد نہیں کرتا اور آج محفل محراج مصطفیٰ کا فالدہ اٹھائیے میرے امام نے یہ شیئر دکھا ہے میں نے کسی شاعر کو اتنا خوبصورت ایک مصرے کے اندر سیدہ کائنات کی پرسنلٹی کو بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا خوبصورت میرے امام نے بیان کیا فرماتے ہیں نور و بنت نور کس کی بات ہو رہی ہے فاطمت السہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خود بھی نور جن کی بیٹی میرے آقا وہ بھی نور جن کی زوجہ مولا علی وہ بھی نور جن کی ماں امام حسن اور حسین وہ بھی نور پھر کہتے ہیں نور مطلق کی کنیز کنیز سے مراد یہاں پہ ہے بندی کیا مطلب ہے بندی کنیز بندی نور مطلق اللہ کی ذات نور مطلق کی کنیز اللہ لہنہ نور کا یہ لہنہ کہتے ہیں رشتے کو میرے امام کہتے ہیں کیسا رب نے رشتہ بنایا کیسا ان کو مقام دیا کہ خود تو نور ہوئی پھر فرماتے ہیں نور بلتے نور سوچے دھوروں میں نور نور بلتے نور سوچے دھوروں میں چیز بندی نور پھر سوچے دھوروں میں نور مطلق کی کنیز سوچے دھوروں میں نور مطلق کی سوچے دھوروں میں ایر ازائی دلی کا پیزی دورد ہے ایر ازائی احمد بدلی کا پیزی دورد ہے کھوٹرین میری مزر پردار قصیصہ دوردہ اللہ حلق اللہ حلق اللہ حلق اللہم صلی وسلم وکالک علیم